کیا آپ جانتے ہیں کہ مراکشی باشندے پاکستانیوں کو اپنا بھائی اور ان کی دل سے عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزادی کے 66 برس بعد بھی جانتے ہیں کہ انہیں ملنے والی آزادی پاکستانیوں کی مرہون منت ہے واضح رہے کہ مراکش بہرہ روم کے داخلی راستے پر ہونے کی وجہ سے 1830 کے بعد یورپ کی دلچسپی بڑھنے لگی 1906 میں یہاں فرانس اور اس پہ ان کے مشترکہ قبضے کو تسلیم کر لیا گیا آزادی سے قبل مراکش 1912 سے 1955 تک فرانس کی کالونی میں شامل رہا، فرانسیسی قبضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے مراکشی باشندوں نے مسلسل جدوجہد اور قربانیاں دی تاہم پاکستان کے صرف ایک اقدام سے مراکش کی آزادی کی تحریک کو سہارا ملا جس کی بدولت آج مراکشی باشندے آزاد فضاء میں سانس لے رہی ہے ہوا کچھ یوں کہ ایک ہزار نو سو باون میں آزادی کی آواز بلند کرنے کی خاطر شاہ محمد پنجم نے تحریک آزادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالسلام بلفرج کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھیجا جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر جب احمد عبدالسلام بلفرج سیکیورٹی کاؤنسل میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے آزادی کا نعرہ بلند کرنے کیلئے کھڑے ہوئے تو وہاں موجود فرانسیسی نمائندے نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ فرانسیسی کالونی کا حصہ ہیں اس لیے انہیں اس پلیٹ فارم سے خطاب کرنے کا حق حاصل نہیں لہذا احمد عبدالسلام بلفرج کو مجبور نہ پیچھے ہٹنا پڑا اس موقع پر اجلاس میں موجود پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر زفراللہ خان نے ایک مسلم رہنما کے ساتھ فرانسیسی نمائندے کا حق آمیز رویہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا سر زفراللہ خان نے راتوں رات احمد عبدالسلام بلفرج کو نہ صرف پاکستانی شہریت کی پیش کش کی بلکہ خود رات گئے نیو یارک میں قائم پاکستانی سفارت خانہ کھلوا کر انہیں پاکستانی پاسپورٹ جاری کروایا احمد عبدالسلام بلفرج کو جاری کیا گیا پاسپورٹ اسی شہریت اور پاسپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے اگلے روز ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کیا اور مراکش کی فرانسے آزادی کے حق میں آواز بلند کی جس سے مراکش کی آزادی کی تحریک میں نئی روپڑی اور بلاخر انیس نومبر ایک ہزار نو سو چھپن کو مراکش فرانس کے تسلط سے آزاد ہو گیا آزادی کے بعد مراکش کے بادشاہ محمد پنجم نے احمد عبدالسلام بلفرج کو مراکش کا پہلا وزیر آزم نامزد کیا احمد عبدالسلام بلفرج آج دنیا میں نہیں مگر وہ جب تک وزیر آزم کے منصب پر فائز رہے انہوں نے اپنے دفتر میں پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی آویزہ رکھی وہ اپنے دفتر میں آنے والے ہر شخص کو پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہوئے بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ مراکش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی احمد عبدالسلام بلفرج کو جاری کردہ پاسپورٹ کی کاپی جو ان کے دفتر میں آویزہ ہے احمد عبدالسلام بلفرج کو جاری کردہ پاسپورٹ کی کاپی جو ان کے دفتر میں آویزہ ہے یاد رہے کہ گزشتہ برس اسی پاکستانی سفارتی پاسپورٹ کی اعزازی کاپی سے احمد عبدالسلام بلفرج کے صاحبزاد محمد انس بلفرج کو بھی نوازا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کرے